اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج ہے سات اپریل دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا نزکام اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہیں اسرائیل کی سہیونی فورشے سے فلسطینی مسلمانوں پر حملے کر رہی ہیں مسجد اقصہ پر تباکن حملے کیے جا رہے ہیں اور مسجد اقصہ پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے مسلمانوں کو عبادات سے روکا جا رہا ہے تراوی سے روکا جا رہا ہے اور جیسے جیسے آخری عشرہ رمضان المبارک کا قریب آ رہا ہے جس میں مسلمان مسجد اقصہ کے حفاظت کے لیے اعتقاف بیٹھتے ہیں ویسے ہی شدت ہو چکی ہے حملوں کی اندرے اور اب قانون بنا دیا گیا ہے کہ مسجد اقصہ میں چالیس سال سے زائد عمر کے لوگ ہی جا سکیں گے چالیس سال سے کم عمر کے جو فلسطینی ہیں وہ مسجد اقصہ میں نہیں جا سکتے ہیں عبادات نہیں کر سکتے ہیں تقاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں رازو کام پچھلے تین دنوں سے فلسطین کے اندر حالات خراب ہیں اس وقت غزہ کے اوپر حملوں کے لیے اسرائیلی ریزر فوج کو بلالیا گیا ہے جو ایریل یونٹس ہیں اسرائیلی ائر فورس کے ان کو کال کر دی گئی ہے کہ وہ تیار رہے اور اس وقت اسرائیل کے اندر ہنگامی میٹنگ چل رہی ہیں اور غزہ کے اوپر کل رات بھی بمباری کی گئی ہے اور آج بھی بمباری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آج رات کو بھی غزہ پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جائے گی یہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے لبنان کی سرزمین پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں شام کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ایران پر بھی حملہ کرنے کی دھمکیاں دے دی گئی ہیں تو فلسطین کے اندر اس وقت اسرائیل کی حکومت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں اور حالات کافی خراب ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں انیس سو اٹالیس کے اندر اسرائیل کو فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے ناجائز ریاست کے طور پر بنایا گیا تھا جب انیس سو اٹالیس میں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا اس وقت بھی لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو کٹا گیا ان کا خون بہایا گیا اور جن مسلمانوں نے اس وقت مضاحمت کی ان کو قتل کر دیا گیا ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت بھی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی مسلمان اس وقت ہار گئے کیونکہ ساری سامراجی طاقتیں وہ اسرائیل کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر انیس سو سڑھ سڑھ کے اندر جنگ ہوتی ہے عرب اسرائیل جنگ جس کے اندر عربوں نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی اور پھر انیس سو تیہتر کے اندر عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو ماسی کے اندر جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں عربوں کی اسرائیل کے ساتھ ہیں انہیں لڑائیوں میں اگرچہ اسرائیل ہاوی رہا ہے لیکن اسرائیل کو نقصان ہوا ہے اب ایک مرتبہ پھر عرب اسرائیل جنگ کی جو منظر نامہ ہے وہ بن چکے ہیں عرب اسرائیل جنگ کا جو منظر نامہ ہے وہ بن چکے ہیں اس وقت فلسطین پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پر عرب دنیا مسلمان دنیا شدید غصے میں ہے چنانچہ ناظرین اکرام آج بیت المقدس کے اندر فلسطین کے اندر ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد فلسطینی مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کیے ہیں اور وہ مسلمان جن کو تشدد رکاوٹیں کھڑی کی گئیں انہیں نماز جمعہ سے روکا گیا لیکن فلسطینی مسلمانوں کو داد دیجئے کہ وہ لڑ کر جھگڑ کر وہ مسجد اقصہ کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچے مسجد اقصہ کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو مسلمان آئے انہوں نے عظم کیا کہ ہم مسجد اقصہ پر یہودیوں کو کبھی قبضہ کرنے نہیں دیں گے اور اسی طرح سے آج رمضان المبارک کا جو جمعہ ادا کیا گیا ہے جو حرمین شریفین کی اندر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اس دوران جو ائمہ حرمین تھے مسجد نوی کے جو امام تھے اور اسی طرح سے جو مکہ مکرمہ کے جو آج کے خطیب تھے انہوں نے خاص طور پر مسجد اقصہ پر یہودیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذہب مت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہیں اور مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کو نشانہ بنانا یہ شرم ناکمل ہے اور ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مقدسات کو مت چھوا جائے حرمین شریفین کے اندر بقائدہ مسجد اقصہ کے حفاظت اور دعا کے لیے مسجد اقصہ کے حفاظت اور آزادی کے لیے دعا کی گئی اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی اور واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ سعودی عرب اور اسی طرح سے دیگر عرب ریاستیں اور مسلمان وہ فلسطین اور مسجد اقصہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور جو شدت پسندی ہے دہشتگردی ہے اس کی وہ مذہب مت کرتے ہیں پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جس سے اسرائیل کے اندر حل چلمچی ہوئی ہے وہ ہے چین کا کھل کر میدان میں آنا چین کی جانب سے اسرائیل پر بجدیاں گھرا دی گئی ہیں آپ جانتے ہیں چین دنیا کے اندر امریکہ کی سپر میسی کو لطاڑ کر دنیا کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور بنا رہا ہے اور دنیا کا بادشاہ قرار دے رہا ہے تو چائنہ نے جو اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل ادارہ ہے جو سلامتی سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس طلب کیے ہیں اور سیکیورٹی کونسل میں فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کے حملے ہیں اس حوالے سے جو بحث ہے وہ ہو رہی ہے چائنہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل تم فلسطین پر حملے کر کے اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو فلسطین پر تمہارے حملے شرمناک ہیں فلسطین پر حملے بند کرو مسجد اقصہ پر حملے بند کرو مسلمانوں کو ماہ رمضان کے اندر عبادات سے مت روکو اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی اور اسرائیل کے خلاف سلامتی کونسل کے اندر پابندیاں لگانے کے لیے چائنہ وہ کوشش کر رہا ہے اور چین یہ اس لیے بھی کر رہا ہے کہ چونکہ چین عربوں کا دوست بن گیا ہے عربوں کے ساتھ چین کے معاہدے ہو گئے ہیں دنیا کے اندر بائیس عرب مالک ہیں یہ پیٹول سے مالا مال ہیں یہ گیس سے مالا مال ہیں دنیا کے بہترین وسائل ان کے پاس ہیں اور ایران کے ساتھ چین کے معاہدے ہوئے ہیں تو ایران شام اراک سعودی ربے گلف نشن اور جتنے عرب ملک ہیں یہ سارے کے سارے چین کے بلوک میں ہیں اور چین اپنے دوستوں کی مدد سے کبھی پیچھے نہیں رہے گا یہ چین نے اعلان کیا تھا اور چین نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے ہم تمہارے دفاع کے زامن ہیں تو عربوں نے چین کو آگے کیا ہے اور چین اور روس دونوں مل کر سلامتی کونسل کے اندر عربوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ مسجد اقصر پر اسرائیل کے یہودیوں کے حملے بند کروائے جائیں اور فلسطین میں جو اسرائیل کے حملے ہیں یہ بند کروائے جائیں دوسری طرف ناسوین اکرام اسرائیل تنہا ہو رہا ہے اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو کھو رہا یہاں تک کہ امریکہ بھی اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہا ہے اسرائیل کے اندر جو حالات چل رہے ہیں بغاوت خانہ جنگی فسادات انتشار ان سے توجہ ہٹانے کے لیے فلسطین پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے مقصد اقصر پر حملہ کیا گیا اور لبنان کے اوپر کاروائیاں کی جا رہی ہیں اگر اسرائیل مسجد اقصر پر دھاویٰ نہ بولتا مسلمان عورتوں کو نہ گھسیٹا مسلمانوں کو نہ مارتا مسجد اقصر کے اندر قرآن پاک کو نہ جلاتا تو نہ تو غزہ سے مزائل فائر ہوتے نہ ہی لبنان سے مزائل فائر ہوتے تو حملہ پہلے اسرائیل نے کیا ہے اس کا بدلہ لیا گیا ہے تو بھارہ ناظرین اکرام چائنہ نے رشیہ نے کھل کر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت اور آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیئے ہیں اور عربوں کو وعدہ دلائے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں ہم اپنے دوستوں کو کبھی خاموش نہیں رہنے دیں اپنے دوستوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے چنانچہ چین کی جانب سے سلامتی کونسل کے اندر اسرائیل کو طلب کیا گیا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کن قرارداد لائی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل حملوں سے باز نہیں آئے گا تو نہ صرف ایران بلکہ چائنہ اور روس بھی جو مضاحمتی تنظیمیں ہیں ان کو ہتیار اور میزائل فراہم کریں گے دوسرے لفظوں میں حماس کو میزائل دیے جائیں گے آپ جانتے ہیں ماضی کے اندر جو حماس غزہ پر حکمران جماعت ہے ان حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے یہ کئی بار رشیہ کا وزرڈ کر چکے ہیں چینی حکام سے ملقاتیں کر چکے ہیں تو حماس کا دعوی ہے کہ ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ہم اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم کو بائی پاس کر کے اسرائیل کے اندر تباہی مچا سکتے ہیں اگر ایک سو میزائل حماس کی جانب سے غزہ سے فائر کیے جائیں تو ان ایک سو میزائلوں کو اسرائیل کا آئرن ڈوم ایڈ ڈیفینس سسٹم نہیں گرا سکتے ہیں ان میں سے کم از کم بیس میزائل جا کر اسرائیل کے اندر لازمی گریں گے جس سے تباہی مچے گی اس لئے اسرائیل اس وقت ایک گریفت میں آ چکے ہیں اور اسرائیل کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور پھر ناظرین اکرام چونکہ اس وقت مشرق وستہ میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں چل رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ شام کے ساتھ عرب ریاستوں کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے ایران اور عرب ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کر رہی ہیں تو مشرق وستہ کے اندر اور اس کے پیچھے سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان ہے ان کا بڑا ویجن ہے 2030 کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وستہ میں امن ہو اور یہاں پر تنازات ختم ہو اور یہ جو لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں فسادات ہیں یہ ختم ہو چاہے یمن کی جنگ ہے چاہے شام ہے چاہے عراق ہے یہ پر امن ہو اور یہاں پر ہمارے باہمی تجارتی معاشی تعلقات ہو انفرسٹرکچر کا جال بچھا ہے اسے ہم یورپ جدید بنائیں گے یعنی وہ یورپ ہے جس کی مثالیں دے جاتی تھی آج وہ تو مختلف طرح کے قرائسے سے تباہ ہو رہا ہے ہم اپنے مشرق وستہ کو یورپ الجدید بنائیں گے تو اس وجہ سے جو اتحاد ہے وہ ہو رہا ہے اور بڑے بڑے ایکریمنٹس ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر اسرائیل بڑے غصے میں ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایران اور سعودی رب کے درمیان تعلقات بحال ہو جاتے ہیں عربوں کے اور ایران کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں اور شام اور عربوں کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بڑے پریشانی ہے تو عرب ریاست متفق ہو کر مسجد اقصہ کے لیے فلسطین کے لیے سٹینڈ لے چکی ہیں اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی اور جو عزائم تھے جو خواب تھے اسرائیل کے وہ اب پورے ہونے والے نہیں ہیں دوسری طرف ناسوین اکرام جو ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان نے جو مغربی طاقتیں ہیں ان سے رخ پھیر لیا ہے میرے سامنے اس وقت یہ روپورٹ موجود ہے جو ناسوین اکرام انٹرنیشنل میڈیا پر بقائدہ نشر ہوئی ہے اور اس روپورٹ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی آہد ٹیلی گراف جو برطانیہ کا مشہور نیٹورک ہے اخبار اور میڈیا ہے ٹیلی گراف کی یہ روپورٹ ہے اور یہ اس کا عنوان ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس ہینڈز پیوٹن ہیس بگسٹ ویپن ان دا انرجی وار کہ سعودی عرب کے جو ولی آہد ہیں محمد بن سلمان یہ پیوٹن کو بہت بڑا ہتیار دے رہے ہیں اور اس کی بہت بڑے ہتیار کے ساتھ مدد کر رہے ہیں ناظرین کا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب پیٹول پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے اور اسی طرح سے رشیہ بھی دنیا کے اندر پیٹول پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے پیٹول پیدا کرنے والے ممالک کے گروپ ہے جسے آپیک پلس گروپ کہا جاتا ہے یہ دنیا کے وہ ممالک کا مجموعہ ہے یا گروپ ہے جو پیٹول پیدا کرتا ہے اب آپیک پلس جو دنیا کے پیٹول پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے ملک میں جو پیٹول کے نکالنے کا عمل ہے وہ کم کریں گے یعنی ایک پیمانہ اور ایک مقدار ہے ہر ملکی کہ اتنے بیرل یومیا ہر ملک پیٹول نکالے گا تو ہر ملک نے اپنے اپنے طور پر جو اپنی مقدار تھی اس میں پیٹول کو کم کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے مغربی ممالک کی اندر انتشار اور فساد بڑھ گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یورپ اور امریکہ اس فہولے سے بڑے پریشان ہو چکے ہیں اور روس کے اوپر آپ جانتے ہیں پبندیاں ہیں یورپ اور امریکہ کی اور روس اور یوکرین کی جنگ کو چودوہ مہینہ چل رہا ہے تو روس پر جو سینکشنز ہیں اور روس کی جو آئل اور گیس پر جو سینکشنز ہیں اس میں روس کو کافی نقصان ہوا ہے لیکن اب اگر روس کا پیٹول نہیں بکے گا تو باقی ملکوں سے بھی امریکہ اور یورپ کو پیٹول نہیں بکے گا تو فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس پر مغربی ممالک بڑے پریشان ہیں کہ بقائدہ اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان ہیں یہ بقائدہ اپنا جو روخ ہے یہ چائنہ اور رشیہ کی طرف کر رہے ہیں لازمی کام سعودی عرب کے جو اوفیشلز ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے ہمارے ملک کے مفاد میں جو چیز بہتر ہوگی ہم وہ فیصلہ کریں گے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں ہم اگر پیٹول کو کم کر رہے ہیں نکالنے کو تو یہ ہمارے ملک کا ایکانومی کا مسئلہ ہے اور یہ کسی کے خلاف جنگ یا کسی کے خلاف جانے کا عمل نہیں ہے ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے کریں گے لیکن بہرحال مغربی طاقتوں کو لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان رشیہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور چین کے ساتھ گہرے مراسم بنا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ماضی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ جن پر بھروسہ کیا انہوں نے پیٹ میں چورا گوپا جنہوں نے وعدے کیے انہوں نے دھوکا دیا تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مستقبل کی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کھیلا جائے سیاست کے اندر کبھی دائمی طور پر کوئی دوست ہوتا ہے نہ ہی کبھی کوئی دشمن ہوتا ہے تو اس لیے سعودی عرب اور باقی عرب ریاستیں وہ اپنے مفاد کے لیے چائنہ اور رشیہ سے بڑے گہرے رابطیں قائم کیے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں امریکہ اور یورپ کے لیے مغربی طاقتوں کے لیے بڑی پرشانی کا سبب ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے اور ہر عروج کو زوال ہے ہر زوال کو عروج ہے جنہوں نے جو ظلم کیا ہے ان کے ظلم کی ان کو سزا مل رہی ہے یہی مغربی طاقتیں تھیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہی ہیں اور پچھلے ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کا خون بہاتی رہی ہیں شام کو دیکھیں عراق کو دیکھیں یمن کو دیکھیں لیبیا کو دیکھیں افغانستان کو دیکھیں ہر جگہ پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے تو اب جو مظالم ہیں جو ظلم ہیں ان کو سلعہ مل رہا ہے یہ اب تک کیا ہم ترین خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ